جنگل کا سب سے خطرناک شکاری جانور ہوتا ہے سیر جو جنگل کا رضا ہوتا ہے اور ہمیشہ جھنڈ میں شکار کرتا ہے وہیں جنگل کا دوسرا سب سے خطرناک جانور ہوتا ہے ٹائگر جو ہمیشہ اکیلا رہتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیر سب سے خطرناک ہونے کے بعد بھی جھنڈ میں رہتا ہے اور ٹائگر ہمیشہ اکیلا ہی شکار کیوں کرتا ہے تو دوستو سیر پہلے اکیلے رہتے تھے اور کھلے میدانوں میں شکار کرتے تھے جس سے کچھ بڑے جانور سیر پر حملہ کر دیتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے بھی سیروں نے جھنڈ میں رہ کر شکار کرنا شروع کر دیا اور دوسرا ریجن ہے ہائنا جو کی ہمیشہ جھنڈ میں رہتے ہیں اور سیر کو اکیلہ دے کر پورا جھنڈ سیر کا شکار کر لیتا ہے ان خطرناک ہائنا سے بچنے کے لیے بھی سیر جھنڈ میں رہنے لگے تھنکیو